اب میرے بھائی نے پوچھا رفو ایلین جو شخص زید اور عدادت چھوڑ کر پڑے گا اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفو ایلین ایک مرتبہ بھی کیا رفو ایلین تو کرتے سوائے عبادیہ کے جو مسکتوں مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے بھضو کر کے آئے سیلے کھڑے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ حکم ہے اب نماز ان کی کی ضرورت ہے امام ابو نیفا امام مرک صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے بھی سنت ہی ہے نا اگر اس نے نہیں کیا کہ فرص چھوڑ دیا اللہ حکم ہے کہنا فرص تھا نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے مسکتوں مان اب ان کے قبضہ میں وہاں سلطان قاضی عالم سارے عبادی ہیں ان کے پیچھے دو نمازیں پڑھ لیں تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے اس سے زیادہ مرتبہ بھی کیا جائے رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے دو رکھوں کے بعد ہو بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے زیادہ ثابت اس کی بہت حدیثیں ہیں جیسے مولانا نرشا رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچیس صحبہ سے رحمت اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں اور حسن ہیں مقابلے میں نہ کرنے کی ایک دو رویتیں ہیں حضرت براہ سے اور حضرت ابن مسعود سے براہ بن عزب کی رویت سے خود ہنتی علماء آپی دست پر ظاہر ہو گئے تو وہ تیش کرنے کے قابل نہیں ابن مسعود رضی کی جو حسن ہے صحیح نہیں بن سکی گزارے کی ہے وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور دوسری طرح جو شیعہ ذرات کرتے ہیں ہر اللہ حکم کے ساتھ وہ دس صحابہ سے مر دیئے کہ سولہ ایسا بھی کرتے تھے اور حضرت اینہوں سے بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہیں ہے یہ سارے طریقے ٹھیک جو سفیان ابن یعنی رمترالہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں ایک بار کرے کسی میں تین بار کرے کسی میں ہر بار کرے اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے جو ایک پر جان جانا چاہتا ہے بسم اللہ جان جائے مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داری پر ہاتھ ڈالے بڑے بڑے صحابہ اور تابین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں نہ کرتے بھی وہ بعض حضرت شاہ والی اللہ رحمترالہ کی خالے خیصل ہے جگڑے دکھنے دیچائے کریں آخر اس پر آنا پڑے گا فاراو مراتانہ ترک امرہ کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے سنتے غیر مقضہ والکل سنت یہ سب سنتی سنت ہیں یہ بات بھی انساء کی اب نگرہ کرنا تو کرتے ہیں موسیقی